ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ سولہ سید کیا اور سولہ سید کے نام سے فاتح دلانا کیسا ہے کیا فرماتے علماء اکرام وفتیان اکرامی اس مسئلہ زیل کے بارے میں کہ سولہ سید کا فاتح دلانا کیسا ہے یہ ساری جانکاریں آج کی اس وڈیو میں ہم بتانے والے ہیں بس آپ سبی حضرت ہماری اس وڈیو کو بغیر اسکیپ کے ہوئے آخر تک ضرور سمات فرمائیے کہ سولہ سیدوں کی کہانی یہ کتاب ہے اور جو منگھرت ہے اسی طرح دس بیویوں کی کہانی منگھرت ہے ان کتابوں کو پڑھنا جائز نہیں ہے آپ لوگوں کو یہ مسئلہ بتائے کہ مذکورہ صورت میں مروجہ فاتحہ خانی کا جو طریقہ ہے اس حساب سے فاتحہ خانی کرے یہ سب جھوٹ جہالت اور لاعلمی پر مبنی باتیں ہیں ایسی منگھرت باتوں پر اپنا وقت مت ضائع کریں قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں اور انہی تعلیمات کو فروق دینے والوں کی پیروی کریں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور مسلمان کو سیدھ راہ پر چلنے کی تحفیق عطا فرمائے اسی طرح بعض عورت دس بیوی یا سول سیدوں کے نام پر روزہ رکھتی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے دیکھئے حضرات یہ ساری باتیں جہالت پر مبنی ہے چونکہ اسی طرح بعض عورتیں یہ بھی کہتی ہے کہ دس بیوی یا سول سیدوں کے نام روزہ رکھتی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے چونکہ روزہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے ہاں اگر روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رکھے اور روزہ کا سباب اہل ایمان سیدوں کی نظر کرے تو کوئی عرج نہیں ہے العاصل سول سیدوں کے نام پر روزہ رکھنا ہے یعنی روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور سباب سیدوں کے نام کرے تو کوئی عرج نہیں لیکن جو سول سیدوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے وہ منگڑٹ ہے یاد رہے کہ سیدوں کی نظر نظر شرعی نہیں ہے اسی طرح کے سوال کا جواب حضور صدر شریع حدیقہ ندیہ کے عوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کی جو نظر مانی جاتی ہے وہ نظر شرعی نہیں بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سواب پھلا ولی کو پہنچائیں گے اور ایسے برائے عدب نظر بولتے ہیں جیسا کہ بادشاہ کو نظر دینا کہتے ہیں واضح ہے کہ بہت سی عورتیں سول سیدوں کی کہانی نامی کتاب کو پڑھی ہے پڑھتی ہے اور شیرنی وغیرہ پر خاص طور سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے فاتح دلاتی ہے اور بہت سی عورتیں اس کتاب کے پڑھنے کا منت بھی مانتی ہے تو ایسی کتاب کا پڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے کیونکہ اس کتاب میں منگڑت قصہ اج سرطاپہ فرضی کہانیہ ہے اس میں کوئی سچائی نہیں بلکہ بعض کلمات ایسے ہیں جن کا ظاہر کفر ہے مثال کے طور پر سیدوں کے نام کے روزے اور سیدوں کے نام کے نماز نماز روزے ایسی عبادتیں ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ خاص کر رکھا ہے کہ کسی مخلوق کی نام روزہ رکھنا نماز پڑھنا کفر ہے اس لئے مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کہ اس کتاب کو ہرگز نہ پڑھے نہ سنے کہ اس کی کوئی اصلہ نہیں ہے اور نظام الدین رضوی برکاتی شدر شعبہ افتہ جامعہ شبیہ مبارک پر اس کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں بے اصلہ کہانیہ درجہ ہے اور بہت سی عبارتیں اسی ہیں جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا مصنف کوئی شیعہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ معالف کا نام اس پر درجہ ہے تاکہ سنیوں میں بھی یہ کتاب فیلے عورتوں کو سمجھائے کہ وہ اس سے باز آ جائے اور توبہ بھی کر لے امید کرتا ہوں یہ خاص جانکاری آپ تک جو میں نے پہنچائی ہے کیسی لگے اگر اچھی لگے تو آگے شہر اور سسکرہ ضرور کیجئے آج کے لئے اتنا ہے کابی پھر کل مناقات کرتے ہیں السلام علیہ وسلم